دیکھیں فائیور اپورک یا فریلانسر ڈاٹ کام یا اس طرح سے جتنی بھی ویب سائٹس ہیں بہت اچھی ہیں وہ ہمارے ایزا ڈیزائنر یا کوئی بھی آپ کے پاس سکل ہے آپ کے فیدے کیلئے ہیں آپ انہیں اپنے سکل کے لیے اپنے فیدے کیلئے استعمال کریں لیکن اگر وہاں پہ آپ کو آرڈر نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ فائیور پہ آرڈر نہیں آرہا لہٰذا یہ گرافک ڈیزائننگ کا یا ویڈیو ایڈیٹنگ کا اور یہ ویب ڈیولیپمنٹ کا جو کام ہے نا ویسے لوگ کہتے ہیں اس میں پیسہ ہے یہ اچھی چیز ہے اسے سیکھ لو یہ پاگل ہیں اور میں یہ فرضی بات نہیں کر رہا بہت سارے لوگوں کو فیس بک میں پوسٹیں دیکھتا ہوں اور وارڈس اپ پہ آ جاتے اجاز بھی کل دو چار دن پہلے ایک اچھا بلا آدمی جو ایک عرصے سے فیڈ میں ہے میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ آپ کو اگر کوئی کام نہیں مل رہا آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے آپ کے پاس تو آپ ڈیجیٹل سکل میں سے کوئی سکل سیکھ لیں آپ گرافک ڈیزائننگ کی سیکھ لیں اگر آپ کو شوق ہے تو انشاءاللہ آپ اچھا اچھی ارننگ کر سکیں گے تو اچھا بلا ڈیزائنر مجھے کہتا ہے اجاز بھی میں سے اتفاق نہیں کرتا میں خود گرافک ڈیزائنر ہوں اور میرے لیے مسائل ہے میں نے کہا یار آپ کا یہ کم از کم آپ کا یہ کمنٹ نہیں بنتا تو بہرحال میں اسے کیا کہوں لیکن میں نے اسے یہ کہا کہ دیکھو کوئی بھی سکل صرف سیکھ لینا کمال نہیں ہوتا اس سکل کی اتار چڑھاؤ کو بھی آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے سکل سیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس سکل کے تمام پوائنٹ سمجھ لو بالفرض میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی سٹوڈنٹ یا بھائی یا بہن ہماری گرافک ڈیزائننگ سیکھ لے صرف اس نے گرافک ڈیزائننگ سیکھ کیا نہ اسے کسی کلائنٹ سے بات کرنے کا ڈھنگا آتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی کلائنٹ کام کروانے آ رہا ہے تو میں نے اسے بات کی سنداز سے کرنی ہے نہ اسے آرڈر لینے کا طریقہ آتا ہے نہ اسے آرڈر ڈیلیور کرنے کا طریقہ آتا ہے نہ اسے قیمت بتانا آتا ہے کہ کس موقعے پہ کس طرح سے قیمت لینی ہے کس چیز کی کیا یہ تمام گرافک ڈیزائننگ سکل کو سیکھنے کے لوازمات کسی بھی سکل کو کہہ رہا ہوں صرف گرافک ڈیزائننگ کی نہیں بات کر رہا کسی بھی سکل کو تو جب ماہرین آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس سکل کو سیکھ لو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جاکی یوٹیوب پہ بیس ٹوٹوریل سن لو اور بیس ٹوٹوریل آپ گرافک ڈیزائننگ کے چند ایک ٹول سیکھ کے اور پھر آپ جو ہے لاکھوں روپے کمبالو ایسا نہیں ہوتا یار ایسا کوئی پاگل ہے یار اتنا آسان بھی نہیں ہوتا کوئی کام بھی اتنا آسان نہیں ہوتا سیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سارے پوائنٹ سیکھ لو جو جو اس کے اہم اہم جگہ ہیں ان کو تمام کو آپ سیکھ لو اور جب ان تمام جگہوں کو آپ سیکھ لو گئے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے لئے فیڈ میں کوئی مشکل نہیں ہے تو میں نے ان بھائی کو بھی یہی گاہر دیکھو پھر اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہو کہ مجھے یہ بات کر رہے ہو تو آپ نے پھر ابھی تک کلائنٹ سے گفتگو کرنا اور آرڈر وغیرہ کو ڈیلیور کرنے کے جو اہم اہم چیزیں ہیں جو وہ آپ نے نہیں سیکھی ہوئی اس لئے اب تک آپ کے پاس کوئی اچھا کلائنٹ آتا نہیں ہے بہتر آپ کے آس پاس ضرور ایسی کوئی شاپ ہوگی جو تھوڑا سا پروفیشنل ذہن رکھتے ہوں ضرور ہوگی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پورا علاقہ لم یا بج ہو ٹھیک ہے بددو ہو ایسا نہیں ہوتا ہوتے ہیں اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اب جا کے ان سے پانچ منٹ بات کرلو دس منٹ بات کرلو ان کو سمجھاؤ کہ سر میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں آپ کا کام بہت اچھا ہے میں آپ کی پروڈکٹ جو ہے تھوڑی سی ڈیزائن کروں گا آپ کی شاپ کی تشہیر کروں گا آپ کو اس طرح اس طرح کام کر کے دوں گا انشاءاللہ آپ کا کاروبار سے جتنی پہلے انکماری اس سے ڈبل آئے گی سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر کروں گا ڈیزائن بنا کے یہ کام کرلو اس سے تھوڑی سی بات کرلو یار شروعات میں آپ کو دس ہزار دے گا کون سی بری بات ہے وہیں سے سٹارٹ لے لو اور وہیں سے کچھ ارنگ ورننگ چرو کرو بجائے گھر بیٹھنے کے یہ راستے اختیار کر لو یہ ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مزید بہت سارے پوائنٹس ہیں جو آئی ڈیاز ہیں میرے ذہن میں اب میری چاہتہ یہ بن رہی ہے کہ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یہیں پہ ایک سیریز شروع کر دوں کہ آپ سکل کو وصول کیسے کر سکتے ہو اس پہ آپ کو رہنمائی دیتا چلا جاؤں تاکہ آپ اس سے اس سے آپ کا کسی نہ کسی کا فائدہ ہو جائے